بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں ظلہ حسین اور میرے سب موجود ہیں مشہور تجزیہ کار صحافی جناب آمیر شہباز حاشمی صاحب ہاشمی صاحب ملک میں بہت سی حلچل مچی ہوئی ہے اور یقیناً دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی پاکستانی موجود ہے وہ اس وقت خاصی تشویشناک صورتحال ہے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سر بات کا پنجاب اسیمبلی کے پوائنٹ آف یو پہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ملا جو اللہ سا میں یوں کہوں گا فیصلہ دیا ہے تو آپ کے پاس کیا خبر ہے کیونکہ ابھی ابھی آئی ہے خبر اس کے اوپر تو آپ کے پاس زیادہ بہتر خبر ہوگی تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے فیصلہ کیا آیا جی شاہ صاحب بہت شکریہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے مسلم لیگ نون کی درخواست جو وزیرا پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے تھی کی استعداد کو مسترد کر دیا ہے کہ سولہ اپل کو وزارت اعلیٰ کے انتخابات کروانے کے خلاف مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز کی درخواست پر درخواست دی تھی جس کا فیصلہ کل یعنی بارہ اپل کو محفوظ کر دیا گیا تھا اور آج اس کا فیصلہ مختصر سا سنا دیا گیا ہے اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر ہی وزارت اعلیٰ کے رولز کے تحت الیکشن کروائیں گے اور پھر لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے جو میرے نظیق وہ یہ رہا ہے ان ایمپیئرز کا ہے جنہیں سپیکر کے حکم پر موتر کرنے کا احتمال ہے اور اس سے یقینی مارجن بہت کام ہو جائے گا اس کے بعد کیونکہ فیلیٹلی اوٹل میں جو ہوا تھا ان کا اجلاس ہوا تھا اس میں ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوا تھا اور وہ کھل کر سامنے بھی آئے تھے اور پھر کانون کے جو ماہرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس ایشو پر جو کل سنا تاریخ کو سامنے آ سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس پر کوئی واضح احکامات جاری نہیں کیا ہے جی لیکن میرا خیال سے کورٹ میں جو حکومت پنجاب کے جو تھے اٹورڈنی جنرل تھے میرا خیال سے یا پرویز الہی صاحب کے بڑی جنرل انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کی یعنی یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کسی ممبر کو موطل نہیں کیا جائے گا تو کیا اس کے اوپر سٹل کسی قسم کی کاروائی کا امکان ہے یہ تو پیٹیشن تھی ان کی یہ ان کی ریکوزیشن تھی جس پہ انہوں نے یہ ذکر کیا تھا اس بات کا لیکن ایک قدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی اس کا تفصیلی آرڈر سامنے نہیں آیا ایک مختصر سا آرڈر سامنے آیا ہے اگر تو اس آرڈر میں واضح طور پر یہ احکامات بھی جاری کر دیے جائیں کہ ابھی آپ کوئی ایم پی اے کو سپیکر موطل نہیں کر سکتا تو پھر یقین ہی یہ ایک صورتحال ہے تو واضح طور پر پھر ریزلٹ بھی ہمیں پہلے ہم فورکاسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ ابھی ایک شارٹ ان کا ایک جائجمنٹ ہے اور اس پہ جو لوگوں کو سمجھ سکے ہیں جو لوگ وہ انہوں نے اس حد تک تو رائے اپنی دی ہے لیکن اس کو پھر آنے دیں اس کی ڈیٹیل ڈسکرشن ہم پھر کریں گے اس کے اوپر جب اس کی جائجمنٹ ڈیٹیل ہمیں مل جائے گی جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں سر لیکن اس وقت خاصی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ میرا خیال سے دونوں پارٹیز کو یہاں پہ خوش کیا گیا ہے اور جو تحریک انصاف والے ہمارے دوست ہیں ان کو واضح طور پر ایک پیغام یہ ضرور میرا خیال سے گیا ہے کہ وہ جس کو لوہار ہائی کورٹ کہتے تھے میرا خیال سے ان کو شاید اب وہ کہنے کا موقع نہ ملے دیکھتے ہیں سر آنے والے اس میں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ سر گرم ہے جس کی اوپر ہمارے پی ٹی آئے کے جو دوست ہیں جو ایم پی ہیں ہیں ایم این ایز ہیں یا جتنے بھی ویسے تو اب چیف آف سٹاف بن چکے ہیں شہباز گل صاحب آپ کو بڑی مبارک ہے شہباز گل صاحب عمران خان صاحب مجھے آپ مبارک مبارک چیف آف سٹاف بن گئے سر آپ کی پرانی دوستی ہیں سرک شہریک انصاف والوں سے تو وہ چیف آف سٹاف بن چکے ہیں ان کا شاید خواب تھا چیف آف آرمی سٹاف بننے کا تو وہ چیف آف سٹاف انہوں نے کہا مجھا بنایا بلکل 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 سے تو ان کا ان لوگوں کا بھی یہ خطیہ ہے کہ عمران صاحب خان صاحب کو بہت جلد گرفتار کرنے کی تیاری کی جا سکتی ہے اسی سلسلے میں ایک ہمارا یہاں کا چینل ہے پاکستان کا اس نے ایک خبر چلائی نیجی چینل کہ توشہ خانے سے ایک ہار توفے میں ملا تھا جناب عمران خان صاحب کو سعودی عرب کی طرف سے اور اس کو بازار میں سل کیا گیا ظلفی بخاری صاحب کے ثرو جو خبر ہے ظاہری طور کے اوپر آور دا سرفس اب ڈیفرنٹلی اس کی اوپر کہا جائے گا یہ ایک انتقامی کاربائی ہے اور یہ خبر بالکل جھوٹ ہے جس کی تردید ظلفی بخاری صاحب آلریڈی کر چکے ہیں ویسے وہ انگلینڈ جا رہے ہیں اپنی نیشنیلیٹی منسوخ کروانے کے لیے اب وہ بھی بے وقوف بنا رہے ہیں کیونکہ نیشنیلیٹی منسوخ نہیں ہوتی کہ نہیں ہے تو حالات پر ڈیپرنٹ کرتا ہے تو ظلفی بخاری صاحب نے اس کی تردید کیا آپ کے پاس کیا خبر ہے سر جی بڑی اہم آپ نے بات کی طرف نشان دیکھی ہے کہ آج ایف آئی اے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بیرون مرک توفے میں ملنے والے ہار کیا مبینہ فروخت کے معاملے پر سابق وزیراعظم عمران خان اور ظلفی بخاری کی خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ایف آئی اے نے توفے میں ملنے والے ہار کو مبینہ فروخت کا الزام سامنے آنے کے بعد معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے تحریک ارصاف کے رہنماز ظلفی بخاری نے ہار بیچنے کے الزامات کی اگرچہ تردید کر دی ہے لیکن عمران خان نے اس ہار کو ظلفی بخاری کے ذریعے لاہور کے ہی ایک جیلر جو اٹھانکو اٹھانک کروڑ روپے میں فروخت کیا ہے اور آج سب سے زیادہ موضوع گفتگو بھی ایک توہار کا معاملہ رہا اور دوسرا جو تھا وہ توشہ خانے کے حوالے سے تھا جو عمران خان کی شفافیت پر جو سوال سبت کر گیا کہ شفاف چلی سبت چلی تو اس کے اوپر بھی نشان سبت ہو چکے ہیں تو اگرچہ یہ معاملہ اب اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے جس میں پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے عمران خان کو ملنے والے توائف کی تفصیلات پبلک نہ کرنے کی استداد ہی گئی ہے اس سے قبل پاکستان انفرمیشن کمیشن پک نے ایک درخواست گزار کی اپیل پر وزیر عظم عمران خان کو اپنے دور حکومت میں ملنے والے توائف کی تفصیلات فراہم کرنے کی ادایت کی تھی جسی حکومت نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے کیابلل ڈیویین کا موقف تھا کہ یہ توائف وزیر عظم کو ذاتی حیثیت میں دیئے گئے اور انہیں نیلام کر دیا گیا ان کے باقور نیلامی میں صرف سرکاری اور فوجی مرازمی نے حصہ لیا اور ان توائف کی تفصیلات بتانا قومی مفاد میں نہیں ہے تر حقیقت شاہ صاحب کیابللٹ ڈیویین کی وزیر عظم کو ملنے والے توائف کی تفصیلات فراہم نام کرنے کی بڑی وجہ جیا ہے زیادہ تر قیمتی توائف توفید توشہ خانے میں جوا کرانے کی بجائے سربراہ نے دونوں مملکت نے خود رکھ لیے تھے صدر پاکستان نے بھی اور وزیر عظم نے بھی جن میں رولکس اور شپرڈ گھڑیاں ہیں واجس ہیں اور ہیرے اور سونے کی زیورات ہیں ہیرے سے جڑے ہوئے کلم ہیں تصویہیں ہیں ہیرے کی بنی ہوئی اس میں دانے ہیں اس کا دیگر ایشیاں شامل ہیں گزشتہ دینی ہیری میں سے ایک پیش کیمت گھڑی جس کی اکمالیت غالباً انیس کروڑ پر بتائی جاتی ہے کوئی دوبائی میں فروخت کرنے کا بھی انکشاف ہوا سابق وزیر عظم عمران خان کی اہلیہ کے حمراء جب سعودی رہا کے دورے پر بھگئے تھے تو سعودی ولیہ اہد محمد بن سلیمان نے عمران خان کی اہلیہ کو جہاں ایک طرف ہیرے کی قیمتی سیٹ تو فتن دیا تھا وہاں عمران خان کو ایک بیش قیمت گھڑی جو جس کا شوپرڈ وہ اس کو اہلیہ کی تھی جو ہیرو اور سونے سے تیار کی گئی ہے کمپنی نے اس طرح کی صرف چند گھڑیاں خصوصی طور پر سعودی ولیہ اہد کے لیے تیار کی گئی تھی اور وطن واپسی پر عمران خان نے یہ گھڑی توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بجائے اپنی اہلیہ بشرا کو دے دیا اور انہیں جب یہ علم ہوا کہ مسکورہ گھڑی کی مالیت کی رڑوں میں ہے تو انہوں نے اپنے باعتماد شخص کے ذریعے اسے دبائی کی ایک شو روم میں فروخت کے لیے بھیجا شو روم کے مالک نے اسے شپرڈ کمپنی سے رابطہ کیا جنہوں نے سعودی ولیہ اہد محمد بن سلمان کے آفظ سے رابطہ کر کے بتایا کمپنی نے جو گھڑی سعودی ولیہ اہد کے لیے خصوصی طور پر تیار کی تھی وہ فروخت کے لیے ہمارے پاس آئے گئی ہے کہیں یہ گھڑی چوری تو نہیں ہو گئی اس طرح یہ معاملہ سعودی ولیہ اہد شہدہ محمد بن سلمان کے علم میں بھی یہ بات آگئی اور سعودی ولیہ اہد نے کمپنی وعدائب کی کہ وہ گھڑی کو خرید کر انہیں واپس کبے دے اس طرح وہ گھڑی دوبارہ سعودی ولیہ اہد کے پاس پہنچ گئی مگر انہیں اس بات کا بڑا شدید صدمہ تھا اور شاید عمران خان اور محمد بن سلمان کے ترمیان جو ایک درادہ یہ تعلق کی وہ وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے وہ گھڑی کہ جو انہوں نے اپنے برادر ملک کے وزیراعظم کو توفتاً دی انہوں نے اس کو فکر کی قدر نہ کی اور اسے مارکیٹ میں فروخت کر دیا اور پھر اسی طرح کا ایک واقعہ آج برادر ایک واقعہ گزشتہ جو گھڑی آج بھی سعودی ولیہ اہد کے پاس جی ہے انہی کے پاس موجود ہے وہ موالی تھی نا انہوں نے اپنے پاس اور اسی طرح کا گزشتہ جنہوں عمران خان کے دیرینہ ساتھی سابق سینئر وزیر عبدالعلم خان نے بھی انکشاق کر کر لوں کو حیرز ادا کر دیا کہ ایک معروف بلڈر کی جانب سے اب وہ بلڈر تھے حبیب صاحب حبیب گروپ اور آپ بھی جانتے ہوں گے حبیب گروپ بہت بڑا نام ہے تو ان کو جن کو ٹھیکوں کی بڑی لمبے گورنمنٹ کے سیکٹرز کے اوپر این لیچے باکی ہاؤسنگس بہت بڑا کام ان کو دیئے گئے تو انہوں نے سابق خاتون اول کو ڈائمنڈ کا پیش قیمت سیٹ بتا اور توفہ دیا جن کی قیمت کرڑو روپے میں ہے اور عمران خان نے اپنے ایلیہ کی کرپشن پر بے نقاب کرنے پر انٹیلیجنس بیورو کے سرپراہ کو یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ اس نے ریڈ لینڈ کراس کر لیا اور اس کو عوضے سے معذول کر دیا ہٹا دیا کیونکہ اس نے یہ کہا کہ اس سے جد کیسے کی کہ خاتون اول کے اوپر کے خوالے سے ان کی کرپشن کو اس نے بے نقاب کیا اور مجھے رپورٹ دی اور سعودی رب کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ وہ برادر ملک پاکستان کے حکمرانوں کے دورے سعودی رب پر انہیں پیش قیمت توفے توائف دیتے ہیں گلفگارلے بھٹو صاحب کو بھی دیا جنرل زیاء علاہ کو نواز شریف کو تو یہ ان کی ذاتی نہیں ہوتا یہ توشہ خالے میں جمع ہوتے ہیں پھر انہوں کا ایک تریقار بھی ہے صدر پاکستان عرف علوی جب آفیشل دورے پر سعودی رب گئے تھے تو بلکہ جب وہ گئے تو اپنی اہلیہ کو ساتھ لے گئے اپنے بیٹیوں کو بیٹوں کو اور تمام بہوں کو پوتیوں کو نواز وازوں کو ایک بڑی فوج لے گئے تاکہ سعودی سخاوت سے وہ فائدہ بھر پور اٹھا سکے اطلاعات یہ ہے کہ صدر عرف علوی کی پوری فیملی وطن جب واپس لوٹی تو یہ قیمتی توفے توائف توشہ خالے میں جمع نہ کر آئے گئے بلکہ کیپنل ڈیویئن نے سعودی عرب سے صدر مملکت اور ان کی آئلہ خالوں کو ملنے والے توفے توائف کی تفصیلات بتانے سے انکار کیا آج کل سابق خاتون اول کے قریبی اسی طرح وہ دو دوست ہیں فرنٹ پرسن ہیں فراہان کی کرپسن کے چرچے بھی عام ہیں اور فراہان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پنجاب کی ہر پوسٹنگ اور ٹراسفرس پر کیک بیکس لیتے رہی ہیں رشوت لیتے رہی ہیں ہر ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنگ کمیشنر حتی کے تحصیل دار کی پوسٹنگ کے اوپر کروڑوں روپیے یہ لیے جاتے رہے لوکیٹف چابز کے اوپر ان کو پوسٹنگ پر بڑے پیسے لیے جاتے تھے اور جب وہ جا رہی تھی تو وہ ایک بیک دکھایا گیا جو ان کے ساتھ تھا غالباً سرک نرنجی کے درکہ تھا شاید تو انہوں نے کہا یہ مگرمچ کی خال سے بنا ہوا دنیا کا مہنگا ترین ہرمس برکنٹ کا یہ بیک کا تیار کردہ بیک تھا جن کی قیمت نوے ہزار ڈر یعنی ایک کروڑ ستر لاکھ کا وہ بیک تھا جو محترمہ ہماری خاتون نے سب کا خاتون اول کی سہیلی بوج پہیلی تو اس کا یہ بیک تھا اس نے یہ پکڑا ہوا تھا تو عمران خان کا وہ نالا جو شفاف چلی صفاف چلی پر ملمہ تاری تاری تھا وہ کلی اتر گئی کیونکہ ٹرانس پیسی انٹرنیشنل کی حالی ائرپورٹ پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ عمران خان کے ساڑھے تین سالہ دورے حکومت میں کرپشن رینکنگ میں پاکستان کی تیسویں درجے کی تنظری ہوئی اور پاکستان ایک سو ستانہ سے ایک سو چالیس نمبر پر آ گیا مذکورہ بالا واقعات آئس پر کی چوٹی کی مانت ہے جی سے کرپشن کی حجم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جی اچھا سر یہ بات آپ نے جو بتائی ہے اس کے اوپر ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ یہ بات کہیں گے اور ان کا اطراز کسی حد تک ویلڈ بھی ہے کہ اب آپ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں بغض عمران کے اندر آپ جو ہیں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں ان چیزوں کا پروف کیا ہے تو ان چیزوں کا پروف آپ کے پاس سورسز ہیں سورسز آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے نہیں اگر کوئی نامانو والی بات کے آگے تو پھر جوتے ہی ہونے چاہیے سر دیکھیں میں کل ہم نے راجلی کے لیے ایک بندہ دلیل میں پوری ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں سر کل ہم نے کلٹ کی بات کی تھی یوسف ریضا گلانی صاحب کے پاس سے ہار نکلا انہوں نے پوری دنیا کے سامنے آسماء شرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہا جی یہ اب میں توشہ خانے میں جمع کر رہا ہوں میں نے سائیڈ پہ کر لیا تھا اس کے باوجود ہمارے جیالے جو تھے وہ اس کی اوپر آج بھی ڈیفنڈ کرتے ہیں آسف علی زرداری صاحب کی سر محل کی پروپٹیز جو تھی انہوں نے پہلے انکار کیا پھر جا کے ان کو وصول کیا ہمارے جیالے آج بھی اس کو ڈیفنڈ کرتے ہیں اسی طرح سے نواز شریف صاحب کی ایونس فیلڈ کی فیلڈ کی پروپٹیز نکلیں انہوں نے کہا میری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے اور اس کے بعد پتا چلا کہ وہ سب جھوٹ تھا اس کے باوجود ہمارے مسلم لیگ نون کے پیارے آج بھی ان کو ڈیفنڈ کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایسی کیا چیز آئے گی کہ جو ہمارے پی ٹی آئے کے جو ایک بہت ہی چارجڈ کراؤڈ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے عمران خان کے خلاف تو تاغوت جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے یہ اور بات ہے وہ تاغوت کے ملکوں میں ہی رہتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے تاغوت کی سازش کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس بات تو کیوں بلیف کریں گے دیکھیں اس کا پھر کوئی جواب تو ہو نہیں سکتا ہے اس کا جواب تو سیدھی سی بات ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز اپنے فیصلے جب کرواتی ہے اور کرتی ہے تو اس کا نتیمہ بھی آتا ہے جب وہ اس پر فرد جرم آئید ہوگا اور عدالت میں ٹرائل ہوگا تو یقین ہی پھر عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہوگا جو ہوگا وہ ہوگا تو پھر ان کو یہ تسلیم کریں نہ کریں تو عدلیہ کا جب یہ چلان سببٹ کریں گے اور اپنا مقدمہ دائر کریں گے تو اس کا پھر فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے اور ایف آئیے اب بڑے قریب تر قریب پہنچ چکی ہے ان فیقس پر یہ توشہ خانہ کے ایک معاملہ ہے بڑے ہی معاملات ہیں ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ویلوگ میں بہت سوڑا میٹیریل آنے والا ہے بہت سوڑا میٹر آنے والا ہے کس کس کو اٹھاتے جائیں سال جو حکومت ہے یہ آٹھ ناؤں واقعی ہے جو کرنٹ حکومت ٹھیک ہے چلیں سر اس ٹوپر بھی ہم کسی اور پاڈکاسٹ میں بات کریں گے اس وقت عمران خان صاحب پشاور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑی تعداد متوقع ہے پختون خواہ میں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت بھی ہے وہاں پہ گورنر صاحب بھی اپنے پورے اختیار یہ نہیں حالانکہ وہ ایکس ہو چکے ہیں ریزائن کر چکے ہیں لیکن اپیرنٹلی وہ اپنے پورے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں وزیرعالہ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے اختیارات کا پورا استعمال کر رہے ہیں اور وہ سامنے نظر آ رہی ہے چیز تو اس میں ہمیں ایک بہت بڑا پاور شو دیکھنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کا وہ پہلا پاور شو جو ہے وہ بڑا پاور شو ہوگا اس کے بعد انہوں نے کراچی بھی جانا ہے اور شیخ رشید صاحب جو کہ ویسے تو لگتا ہے پنڈی کے نمائندے ہیں لیکن اب وہ منتوں ترلوں پر اترے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہوں ان سے بھی تھوڑی ناراضگی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اسلام آباد میں جلسہ کرے گا لیکن اس کی جان کو خطرہ ہے اس سے پہلے اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا تو اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو گھٹتا دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی ہوا یوں کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان گردن اٹھا کر چلتا اور آنکھ پہ آنکھ ملا کر بات کرتا ہے اور اس خدشی کا ظاہر کیا عالمی طاقتیں عمران خان کو تلکرا سکتی ہیں اور شیخ رشید نے کہا کہ بینڈا قومی طاقتیں ہماری آزاد خارجہ پالیسی کا مول لگانے مول لگانے کے لیے کرائے کہ ٹٹو لارہی ہیں اور چوروں کو اوپر لانا انٹرنیشنل پلان ہے عمران خان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے بغیرہ وغیرہ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ایلیکشن کروا جب ہم کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت ہے ایلیکشن کروا اور آف تو یہ ایک بیسیکل ان کے جب یہ سامنے آتے ہیں تو لوگ چینل بدل دیتے ہیں اس طرح کیوں نے یہ باتیں کی ہیں تو یہ تو اب ان کے پاس بیانیاں اپنا بیچنے کو چورن بیچنے کو اور تو کچھ ہے نہیں بس یہی ایک بات ہے جس کو وہ بار بار یہی اسی طرح کے بات کر کے انہوں نے اپنی دکھان تو چلانی ہے نا دی اخر دکھان بند تو نہیں کرنی اگر خاموچ ہو کے بیٹھ جائیں تو ان کی دکھان پر کون آئے گا کون دیکھے گا تو اس کے لیے بدلیاں جلی جم ہوتی رہینے چاہیے بدلیاں جلی رہینے چاہیے تو شیخ اکشیر جیسے لوگ یہ بدلیاں اپنی جلائے رکھتے ہیں سنداز سے صحیح ہو گیا سر لیکن خان صاحب کی جو اس طرح کی تقاریر ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو منہر فراقین ہیں ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا وہ غدار ہیں وہ سازش کے اندر ملوث ہیں بہت ساری اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں تو اس کا ایک شخصانہ ہم نے کل صرف میریٹ ہونے اگر ہم کہیں تو ہم نے رات کل دیکھا اور یہ بڑی مشہور ہوا یہ کلپ جو اس وقت ہم سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں اور اس کے اندر گو کے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جن کو بزرگ کہا جا رہا ہے ویسے بزرگ نہیں ہیں ان میں اور نور عالم خان کی عمر میں مجھے لگتا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا صرف خضاب کا فرق ہے جس طرح آپ جو ہیں آپ کو بھی اگر میں صرف بالوں کے سے فیاد ہونے کی ورے سے بزرگ کہنا شروع کر دوں آپ اور میں عمر ہو جائیں گے آپ اور میں عمر ہو جائیں گے تو یہ یہ میرا خیل سے زیادتی ہوگی کہ میں آپ کو بزرگ کہنا شروع کر دوں کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ یہ جو ہو رہا ہے ایک عدم برداشت پیدا ہوتی جا رہی ہے اس کی اوپر بھی بات میں آپ سے کہوں گا آپ ضرور کریں کہ جو مصطفیٰ کھوکر صاحب ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اپنی معذرت کے ساتھ کیونکہ میرا تعلق اسی علاقے سے جس علاقے میں ہی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے وہاں کے خاصے بڑے شخصیت ہیں قبضہ مافیہ ہیں ان کا پورا فیملی تو انہوں نے بھی قانون ہاتھ میں لیا اس کے علاوہ جو نور عالم خان صاحب تھے انہوں نے بھی ٹھیک ہے اس نے گالیاں دیں وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن چاہ قانون کو ہاتھ میں لینا صحیح ہے اور یہ عدم برداشت کیوں پیدا ہو رہی ہے اچھا آپ دیکھیں یہ جو گالیاں اور یہ رویہ اور یہ کلٹر ڈیویلپ ہوا ہے اس کو کبھی آپ میری فیس بک پہ آجائیے گا تو وہاں دیکھئے گا کتنی گالیاں یہ بکواس کرتے ہیں یوں تھی میں نے ان کو بلوک کرنا شروع کر دیا بسکلی عمران خان صاحب نے ایک کام وہ اپنے ماں باپ کی ہاتھوں سے بھی نکل گئے اب تو بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ اب تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہی مصد بیا سیونٹی ایرز اول وہ کہہ رہے تھے یہ بتا رہے تھے یہ جس کی کس طریقہ تر سال کا جب اس کا یہ حشر ہے اس کا یہ حال ہے تو چھوٹے میاں میاں ان کے گھرے پڑھنا پڑھنا ہے اب وہ ایک ایسے ہوتل میں بیٹھا ہوا ہے جہاں عام آدمی کی اپروچ نہیں ہوتی میرے ٹرٹل میں وہ افتاری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے افتار ڈنر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہاں آدمی کی اپروچ نہیں ہوتی اب وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر نے سنیا ہے کہ پائی پروفیشن اور وہ وہاں بیٹھے جو ہے نا انہوں نے ایک جملک ان کے اوپر اچھالا اور گالی بکی وہ نور علم سب خاموش ہو گئے دوبارہ انہوں نے گالی بکی پھر گالی بکی تو وہ پھر کہنے لگے نظیم افضل چند کی یہ کیا کہہ رہا ہے یہ اونچی اونچی بک بات کر رہا ہے اسے کہ یہ مجھے گالیاں بک رہا ہے اسے کہ تم نے ریاکٹ نہیں کرنا اور دیکھیں یہ ایک تربیت کا ہے فرق میں صرف اسی بات سے جوڑتے ہوئے کل جب بلاول بھٹوز صاحب کو ایک صافیوں نے پوچھا کہ وہ زناٹے دار تھپر سے تو وزیراعظم ہاؤس گونج رہا ہوگا تو کیا کہا تھا بتایا اس نے یہ تربیت ہے ایک پلوٹیکل تربیت ہے اسے کہا میں ایسی کوئی بات نہیں سننا چاہتا یہ لغو بات میں ایسی بات سننا نہیں چاہتا نہ میں کمیٹ کرو گا آپ خاموش رہے ہیں انہوں نے شٹ اپ کال کر دی یہ ایک تربیت کا اثر ہے ایک فیملی جن کا ایک وزہداری ہے جن کی ان کی ہے تو یہاں ایک اوچھے ایک اوچھے قسم کے ایک فضول تھائٹ کلاس ذہنیت کے لوگ جو بزاہد پڑے لکھے ہیں لیکن ان کا سماجی علوم میں کوئی تعلق نہیں ہے نی ایٹکس کے تعلق ہے وہ موں سے جو بھانک سکتے ہیں بھکواس کر دیتے ہیں اور اس پر پشتانا بھی ان کو گوارہ نہیں اور اس کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں تو یہ طرقہ کار امران خان صاحب تھا امران خان صاحب اپنے باپ کو بھی پھٹی لگا لیا کرتے تھے کبھی کبار حصب ضرورت حصب توفیق تو یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ان کی فیملی میں صحیح سے پوچھ لیجئے گا جس کا باپ اس کے بیٹے کی دسترس سے محفوظ نہ ہوا ہو تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اس نے وہی تربیت اپنی اولادوں کو دی ان کی جو اولادیں ہیں یہ پی ٹی آئی والوں کی جو اولادیں ہیں یہ اپنے باپوں ماں پوں ماں اور باپ دونوں کو گالیاں ہی بکتی ہیں اور کبھی کبھی ہاتھ بھی صاف کر لیتے ہوں گے یہ وہ تربیت جو ابنان خان نے دی ہیں اب ان کو ان کا لیڈر مل گیا ہے تو وہ ان کے ہاتھ سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اور یہ بحصوف جو گالیاں بک رہے تھے یہ یقینی اپنے بیٹے کے ہاتھ اسے بھی جوتے کھایا کرتے ہوں گے سر اگین میں اگین we can agree to disagree here کیونکہ اس وقت یہ حکومت میں اگر یہ اپوزیشن میں ہوتا اور یہ کرتے تو اور بات تھی میں اس سے disagree نہیں کرتا کیونکہ حکومت ظاہر سی بات ہے دوسری طرف تھی تو وہ اس کے اوپر کوئی action نہیں لیتے لیکن کیونکہ ابھی یہ حکومت میں تو ان کا برداشت کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے تو یہ میرا خیال سے ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس disagreement کے ساتھ آج اگین سر ہمارا دوسرا دن سپیک کے ساتھ جا رہا ہے disagreements کا جو ہے ہمارا میں آپ سے اس دن بھی کہا تھا ہمارا disagreement شروع ہونے والا ہے تو اس کے اوپر سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے ویسے تو وزیراعظم صاحب کراچی بھی گئے ہیں وہاں پہ بھی خاصی ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں ایک بڑی اہم قسم کا ان کا وزٹ تھا جماعت اسلامی کا وہاں پہ ٹھیک تھاک کچھ اعتراضات آئی ہیں اس کے اوپر دیکھیں گے کہ یہ حکومت کیسے انہیں طرح ذات کو ایڈریس کرتی ہے پی ٹی آئے کے جو ریزگنیشنز ہیں اس کے اوپر بھی بات تھوڑی پھنسی بھی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے آج کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ جو ہے نا یہ جمع نہیں ہوں گے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں صرف وہ جمع کروانے کے لیے بھیجا ہے اس قاسم سوری صاحب نے اور جو وہ ہیں اسمبلی کی جو انتظامیہ ہے اس نے کہا ہے کہ آپ نے پروسس فالو نہیں کیا تو وہ تو دینا چاہے جمع کروانا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے لیکن جو پروسس ہے وہ فالو نہیں کیا جو ریزائن کرنے والے وہ کلیوں پہ کنے جا سکتے ہیں دیکھتے جائیے آپ چلیے دیکھتے ہیں صرف اس کو ہم آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اور اس کے علاوہ یا صادق صاحب نے بھی اچپریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہم جو سپیکر کے خلاف ڈپٹی سپیکر کے خلاف جو ووٹنگ ہے وہ پندرہ یا سولہ تاریخ کو ہو جانی چاہیے اس طرح کی بہت سی اور خبریں ہیں جو موجود ہیں جن پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے دیکھنے و سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں مجھے ذلہ حسین کو آمیر شباد حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خوش رہیے آباد رہیے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے آپ کو ہمارے پروگرامز کیسے لگ رہے ہیں خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ